محمد حسنین ایکشن درست ہونے تک کسی فارمٹ پر بولنگ نہیں کرا سکیں گے بیگ بیش میں حسنین نے سیڈنی تھنڈرز کی نمائندگی کی تھی اور کھلاڑیوں پر سرفراز احمد کا غصہ ہے کہ بڑھتا ہی جا رہا ہے وجہ کیا ہے سرفراز احمد نے خود ہی بتا دیا ہے کہتا ہے کہ یہ تو میرا سٹائل ہے کیامرامین ان کو زیادہ فوکس کرتے ہیں اس لیے وہ غصے میں بھی زیادہ نظر آتے ہیں اور پی ایسل سیون میں آج کراچی کنگز اور پشاور ظلمی کا ہوگا مقابلہ فاس بولرز محمد عامر اور محمد علیاز پی ایسل سیون سے ہو گئے ہیں باہر عثمان شنواری کو متبادل کے طور پر شامل کر لیا گیا ہے پی ایسل میں مسلسل تین میچز ہارنے والی کراچی کنگز کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو چلا ہے محمد عامر انجری کے باعث ایونٹ سے ہو گئے ہیں باہر محمد علیاز بھی کندے کی انجری کے باعث بقیہ میچز میں کراچی کنگز کو دستیاب نہیں ہوں گے عثمان شنواری کو محمد علیاز کی جگہ کراچی کنگز کے سکارڈ میں جگہ دی گئی ہے ڈی جی آئی اس پی آر نے بھارتی آرمی چیف کے لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی کا دعویٰ بے بنیاد خرار دے دیا ہے ٹویٹ میں میجر جنرل بابر افتخار نے لکھا ہے کہ بھارت کا طاقت کی بنیاد پر سی سپائر کا دعویٰ درست نہیں موہدہ کنٹرول لائن کے دونوں اطراف شہری آبادی کے تحافظ کی پاکستانی خواہش پر ہوا کسی فریق کا موہدے کو اپنی برطری دوسرے کی کمزوری سے تعبیر کرنا بلکل بھی درست نہیں وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کہتے ہیں بھارت انتخابات کی وجہ سے پروپاگینڈا کر رہا ہے کشمیریوں کو اپنے ہی وطن میں اقلیت میں تبدیل کرنے کی بھارتی سازش مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا تناسب بدلنے کے لیے بی جے پی اور آر ایس ایس حکومت کی مقبوضہ وادی میں ڈیموگرافک انجینئرنگ نئے ڈومیسائل لوگ کے تحت چونتیس لاکھ غیر کشمیریوں کو ڈومیسائل دے دیے گئے متنازع علاقے کی ڈیموگرافی تبدیل کرنا جنوہ کنونشن کی خلاف ورزی ہے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں سینٹ میں قائد ایوان نے عالمی برادری سے موڈی کو جنگی جرائم کی عدالت میں کھڑا کرنے کا مطالبہ کر دیا ایوانے والا میں اظہار خیال کرتے ہوئے ڈاکٹر شہزاد وسیم نے بتایا کہ موڈی حکومت نے مقبوضہ وادی میں غیر کشمیریوں کو بسانے کے لیے بیالیس لاکھ غیر کانونی ڈومیسائل جاری کی ہے میں اقوام عالم سے بھی مطالبہ کرتا ہوں بھارت سے مطالبہ کیا جائے کہ پانچ اگست دوہزار انیس کے اقدامات کو فل فور واپس لے چار اشاریہ دول ملین جو ایلیگل ڈومیسائلز ایشو کیے گئے ہیں ان کو فل فور منسوخ کیا جائے اور کشمیریوں کے حق خدرادیت کو یقینی بنایا جائے اور مودی کو جنگی جرائم پر عدالت کے کٹیرے میں کھڑا کیا جائے نونلی کی نائب صدر مریم نواز کا ٹوٹر پیغام میں شہید جوانوں کو خراج عقیدت لکھا کہ ہمارے فوجی جوان بلوچستان میں دہشتگردی کی لہر سے لڑ رہے ہیں دعا ہے کہ اللہ پاک وطن کی خاطر شہید ہونے والے بیٹوں کے درجات بلند فرمائے ساتھی حکومت پر تنقید بھی کر گئی لکھا نا اہل حکومت بھی پاکستان کے لیے دہشتگردی سے کم خطرناک نہیں چیف جسٹس عمرتہ بندیال کہتے ہیں کہ پاک فوج بھی آئین کے ماتحد ہے جانوں کے نظرانے پیش کرنے پر پاک فوج کا بہت احترام ہے نئے چیف جسٹس سے کوئٹا کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کے وفت کی ملاقات ہوئی ہے چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے کہا کہ فوج کو مخصوص حالات میں سویل حکومت کی مدد کے لیے طلب کیا جاتا ہے آئینی ترمیم سے فاتح کے زم ازلا میں قانون کی حکمرانی قائم ہوئی ہے سپریم کورٹ آئین کے تحت انتظامی امور کا عدالتی جائزہ لے سکتی ہے معامل خصوصی خالد منصور اس وقت گفتگو کر رہے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں اور اور قصور روڈ کے اوپر اور اس کے اندر اب وہ ٹیکسٹائل کا پورا کلسٹر بنانا چاہتے ہیں اور کوئی دھائی سو ملین ڈالر کی انویسمنٹ ہے اور انہوں نے یہ اسٹیمیٹ دیا ہے کہ اسے تقیباً بیس ہزار لوگوں کو روزگار مہیا ہوگا تو یہ جو ٹیکسٹائل کے اندر انیشیٹیو ہے یہ ایک بہت بڑا انیشیٹیو ہے پر امید ہیں کہ انشاءاللہ جب یہ ہمارا ٹرپ ختم ہوگا تو ہم کافی حد تک کمیٹمنٹ لے پائیں گے ورائیٹی آف سیکٹرز کے اندر اور میجر کمپنیز ہیں فورچون فائیو ہنڈر کی موامن خصوصی برائے سی پیک خالد منصور گفتگو کر رہے تھے اور چائنہ کے حوالے سے وہ گفتگو کر رہے تھے کہ جو انویسمنٹس ہونی ہے جن سیکٹرز میں انویسمنٹ ہونی ہے اس سے مطابق ان کے مطالق وہ ہمیں بتا رہے تھے چونکہ وزیراعظم عمران خان اس وقت دورہ چین کے اوپر ہیں اور اس سے مطالق جو بھی اچیفمنٹس ہو سکتی ہیں خالد منصور ان کا ذکر کر رہے تھے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان اسٹریٹیجک تابن اور پارٹنرشپ لازوال ہے سی پیک کے افتدائی منصوبوں نے پاکستان کا معاشی منظرنامہ تبدیل کر کر رکھ دیا ہے وزیراعظم عمران خان سے بیجنگ میں چین کے نیشنل ڈیولپمنٹ ریفارم کمیشن کے چیئرمن اور سیاسی مشاورتی کانفرنس کے وائس چیئرمن نے ملاقات کی جس میں سی پیک کے جاری منصوبوں کی پیش رفت اور مستقبل کے اقدامات کی تیاریوں پر تبادلہ خیال کیا گیا سی پیک کی بروقت تکمیل کے عظم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ منصوبے نے پائدار اقتصادی ترقی کی مضبوط بنیاد رکھی گوادر کو علاقائی تجارت اور سنت کا مرکز بنانے کی کوشش جاری رکھیں گے ایمل ون اور توانائی کے دیگر اہم منصوبوں کو بھی ترجی دیں گے کرونا کے باوجود سی پیک منصوبوں پر کام بتدریج آگے بڑھایا چیئرمن این آر ڈی سی کا کہنا تھا کہ چین سی پیک کی مستحکم پیش رفت اور ترقی کے لیے پرعظم ہے ملاقات میں صحت تجارت اور سنتی رہداریوں کے قیام کا بھی فیصلہ کیا گیا وزیراعظم عمران خان نے چینی کامپنیز کو مکمل سپورٹ دینے کا وعدہ کر لیا ہے بیجنگ دورے میں وزیراعظم کے حمراہ موجود وزیرا خارجہ شاہ محمد خوریشی نے سما سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے بتایا ہے کہ جن سولہ کامپنیز کے عالی حکام سے آج بات چیت ہوئی ہے وہ دنیا کی اہم ترین کامپنیز کی فیرس میں شامل ہیں بہت اچھی نشفت رہی اور انشاءاللہ دونوں نے اپنے عظم کو تورایا کہ سی پیک کے منصوبوں کا جلد جلد مکمل ہونا چین پاکستان اور پورے خطے کے مفاد میں ہے اگر ہم ریجنل کنیکٹیوٹی چاہتے ہیں تو ہمیں اس پر آگے بڑھنا ہوگا اس پر مکمل اتفاق تھا سولہ کامپنی ایسی ہیں کیونکہ جو فوچون فائف ہنڈرڈ ہے دنیا کی ان میں لسٹڈ ہے یعنی کہ اہم اور بڑے بڑے نام تھے وزیراعظم نے ان کو ارشور کیا کہ باکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے ان کو جو مکمل سپورٹ اور تائید ملے گی تو ان کو وہ ایک اچھا ایکسچینج ہوا جو اناگرل سیشن ہے ونٹر اولیمپکس کا پاکستان نے اظہار یک جہتی کیلئے وہ دعوت قبول کی ہے بھارت نے پائیکاٹ کیا ہے وہ کی ثواب دید پر ہے ہمارا موقع بھی یہ ہے کہ کھیلوں کو سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہیے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے نواز شریف کو بزدل قرار دے دیا کہتے ہیں لیڈر وہ ہوتا ہے جو جان ہتیلی پر رکھ کر کھڑا رہے مفات پرست تو لیڈر نہیں ہوں سکتا سما کے نمائندہ خصوصی عباس شبیر سے گفتگو میں شیخ رشید نے نواز شریف کی وطن واپسی کے طریقہ اور وقت سے لاعلمی کا اظہار کیا یا نواز شریف کی واپسی کے دروازے ابھی بھی کھلے ہیں یا نواز شریف واپس نہیں آئیں گے پتہ نہیں وہ کس وقت آئیں گے کس طرح آئیں گے اللہ کو پتہیں لیکن یہ اس ملک کی بدنصیبی ہے کہ اس ملک کا لیڈر جو تین چار دفعہ وزیراعظم رہا ہو اور اس ملک سے فرار ہونا اپنے لیے عزاز سمیتا اور فراری کے بہانے ڈھونڈ رہا ہو تو یہ لیڈر ہوتے ہیں تو بزدلوں کی عماج گیا لیڈر تو بہدر ہوتے ہیں شباز شریف منظر احام پر نظر لی آ رہے ہیں معلوم نہیں اندر کے ان کی کیا معاملات ہیں وہاں بھی دو گروپ ہیں ایک حمزہ کا اور شباز کا اور ایک ملیم کا اور نواز کا ڈیرہ اسماعیل خان بلدیاتی انتخابات میں بے ذابطگیاں وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور کی ظلہ بدری کے خلاف اپیل پر تو فیستہ پیر تک مؤخر ہو گیا مگر ان کی شکایت پر الیکشن کمیشن نے جے ایو آئی کو جلسے اور ریلی سے روک دیا ہے مولانا فضل الرحمان کے بھائی کو کل پیشی کا نوٹس بھی جاری کر دیا گیا اسلام آباز سے دیکھئے ذلقر نین اقبال کے ریپورٹ وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور نے جے ایو آئی پر کارگر جوابی وار کر دیا الیکشن کمیشن میں پیش تو ہوئے تھے اپنے ظلہ بدری رکوانے مگر رکوان جے ایو آئی کے جلسے دیے علی امین گنڈاپور نے انتخابی سرگرمیوں میں حصہ نہ لینے کی یقین دہانی کرائی اور صدا کی کہ بہن کی شادی ہے ذلقر بدری کے حکمات واپس لیے جائیں الیکشن کمیشن وفاقی وزیر کی اپیل پر فیصلہ ساتھ فروری کو سنائے گا سمات کے دوران علی امین گنڈاپور کے وکیل انڈیرہ اسمائل خان میں جے ایو آئی کی پانچ فروری کو ریلی اور ساتھ فروری کو جلسے کا بتایا تو الیکشن کمیشن نے فوری ایکشن لیا اور مولانا فضل ریمان کو دونوں ایونٹ سے روک دیا ڈپٹی کمیشنر اور ڈی پی او کو لکھے گئے مراسلے میں کہا گیا ہے کہ ذاتہ اخلاق کے تحر جلسے اور ریلیوں کی اجازت نہیں ہے عمل درامت یقینی بنایا جائے الیکشن کمیشن نے مولانا فضل ریمان کے سرکاری افسر بھائی زیاؤر ریمان ان کو انتخابی مہم شرکت پر ذاتی حصیت میں پانچ فروری کو طلب کر لیا تحصیل میر ڈی آئی خان کے لیے جی او آئیو میروار کفیل نظامی کو بھی پیش ہونے کے اکامات جاری کر دیئے گئے ذلکر نین اقبال سما اسلام آباد جہانگیر ترین کے حل کے این اے ایک سو ایک سٹھ سے منتخب ہونے والے پی ٹی آئی کے رکنے قومی اسمبلی میاں شفیق آرائی اور جہانگیر ترین کے اختلافات کھل کر سامنے آگئے کہتے ہیں جہانگیر ترین کے ملازم آگے اور میں ان کے پیچھے رہوں یہ میرے لیے مناسب نہیں ان کے روئے سے تنگ آ کر وزیر آزم کو استیفہ دیا لیکن استیفہ منظور نہیں کیا گیا پنجاب میں عثمان بزدار کی جگہ کوئی اور ہوتا تو بہتر پرفارم کرتا میرے ترین صاحب سے تو کوئی میرا اختلاف نہیں تھا مجھے تو ان کی ٹیم سے اختلاف تھا اور میں اس سے انہیں اگاہ بھی کرتا رہا لیکن انہوں نے میری بات کو سنا نہیں کیونکہ اس وقت جیسے میں نے پہلے کہا کہ وزاہ ڈپٹی پرائم میسٹر تو ساری انتظامیت انسی کی تھی اور میں ہر وقت چاہوں کہ میں پیچھے اس کے ملازم میرے سے آگے ہوں اور میں ان کے پیچھے ہوں تو یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے جو شاہ محمود صاحب ہیں وہ ایک پرانے سیاستدان ہے ان کا کیریئر تو سٹارٹ ہو رہا ہے جنگیر ترین کا دو ہزار دو سے اب بے نہ کیونکہ وہ اس وقت پارٹی سے کوئی نالاں ہیں اس حساب سے تین سال سے جو پروجیکٹ آ رہے ہیں وہ میرے کہنے پر ہی آ رہے ہیں میں اس کو پر اس طرح تفسرہ کروں گا شاید کوئی اور ہوتا تو شاید اس سے بہتر پرفارمنس دے سکتا ہے سینٹ میں آپوزیشن لیڈر سید یوسف رضا گیلانی کی زیر صدارت متحدہ آپوزیشن کی اہم بیٹھک حکومت کے اخلاف پارلمان میں مشترکہ حکمت عملی اپنائے جانے پر مشاورت کی جا رہی ہے اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندے عثمان خان ہمارے ساتھ ہیں عثمان کون کون شریک ہے عجیب الکل متحدہ آپوزیشن کا اجلاس آپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں ہوا ہے جس میں پلوشہ خان مصدق ملیک آدم نزیر تارہ اور قفول نیدری رانا مرپول اجلاس میں شریک ہوئے اپوزیشن نے پارلمنٹ میں حکومت کو شکر دینے کے مختلف امور پر مشاورت کی شاہ احمد قریشی کی جانب سے سینر بیو سمزہ گرانے پر تنقید کا معاملہ بھی زیر ہو رہا ہے اور متحدہ اپوزیشن کی جانب سے شدید تشویش کا اظہار کیا گیا ویڈر خارجہ کے رویے پر اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب ہر سینر کے اجلاس سے قبل متحدہ اپوزیشن کا جو ہے وہ اجلاس ہوا کرے گا جس میں حکمت عملی تیار کی جائے گی ایوان کی اور ایک سال بعد یہ متحدہ اپوزیشن جو ہے وہ سب جھوڑ کر بیٹھی تھی جس میں بہت سے امور پر جو ہے وہ مشاورت کی گئی ہے بہت شکریہ عثمان چیف جسٹس آف پاکستان ساکب نصار کی مبینہ آڈیو کی تحقیقات کیلئے کمیشن بنانے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے درخواست گسار اصل آڈیو پیش نہ کر سکے سما کی ریپورٹ کا حوالہ بھی دیا جاتا رہا سحیل رشید کی ریپورٹ کیا ساکب نصار کی اصل آڈیو مل گئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سوا دو گھنٹے جاری رینے والی طویل سماد کا آغاز اس بنیادی سوال سے ہوا ترخواست گزار وکیل سلاودین ایڈوکیٹ نے جواب دیا اصل آڈیو تو پتہ نہیں خبر لانے والے صحافی کے پاس بھی ہے یا نہیں پاکستان بار کونسل کے نمائد حسن پاشا نے بھی کہا مائل آڈ آڈیو ہمارے پاس بھی نہیں لیکن ہم اس آڈیو پر رنجیدہ ہیں اصل آڈیو کلیپ عدالت کے سامنے موجود نہ ہونے پر چیف جسٹس اتر مینالا نے ریمارکس دیئے کہ محض انٹرنیٹ سے لیے گئے کلیپ پر تو دنیا کی کوئی بھی فارنزک فرم مستند رائے نہیں دے سکتی دورانے سماد درخواست گزار وکیل اور اٹارنی جنرل دونوں کی جانب سے سما کی ریپورٹ کا بھی حوالہ دیا گیا سلاودین ایڈوکیٹ نے کہا ساکیب نصار نے تردید کی تھی آواز ان کی نہیں پھر ایک چینل نے دکھایا آواز ان کی ہے مگر آڈیو کلیپ ان کی مختلف تقریروں سے جملے جوڑ کر بنایا گیا اٹارنی جنرل نے کہا چینل نے یہ بھی دکھایا کہاں کہاں سے آوازیں اٹھا کر ملائی گئی کچھ لوگ کہتے ہیں آڈیو درست کچھ کہتے ہیں ٹکڑے جوڑ کر بنائی گئی یہ عدالت کسی ایک پلڑے میں اپنا وزن نہیں ڈال سکتی عدلیہ کو کسی فرانزک کی بیساکیوں کی ضرورت نہیں تاریخ اپنا فیصلہ خود دے گی درخواست گزار اور پاکستان بار کونسل کے نمائندے نے معاملے پر کمیشن بنانے کی استعداد پر دلائل ختم کیے عدالت نے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا نون لیگ کے رہنماؤں کی لاہور میں پریس کانفرنس جاری ہے تو یہ لوکل باڈیز کے بل پہ ابھی بھی ٹائم ہے اگر مشاورت نہ ہوئی اور یک طرفہ فیصلہ عمران نیازی نے اسلامباد سے بیٹھ کے کیے تو ہم احتجاج بھی کریں گے اور یہ بل انشاءاللہ منظور نہیں ہونے دیں گے یہ پنجاب کی عوام کی حق کا معاملہ ہے ان کے جمہوری حق کا معاملہ ہے اس پر ڈاکہ نہیں ڈلنے دیں گے اور مزید بات اس پہ عویس لگاری صاحب ہمارے جنرل سیکٹری بھی ہیں اور اس کمیٹی میں شریک بھی تھے وہ درہ دوبارہ اس پہ درہ تھوڑی سی روشنی رہ لیں گے ہم نے جس طرح پہلے میں نے آپ کو بتایا ہم نے پچھلے ایک مہینے سے اپنی سخت ریزیویشنز کے باوجود سٹیرنے کمیٹی کا حصہ بنے لاہور میں نوم لیگ کے رہنمہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں دہشتگرد ملک میں کہیں بھی واردات کر سکتے ہیں وزیر داخلہ شیخ رشید نے سینٹ کے قائمہ کمیٹی کو بتایا کہ بلوچستان میں حملے کرنے والے دہشتگرد افغانستان اور بھارت کے علاوہ کسی اور جگہ سے بھی رابطے میں ہیں بلکل دہشتگرد ملک میں کہیں بھی کاروائی کر سکتے ہیں وزیر داخلہ شیخ رشید احمد ایسا کہہ رہے ہیں تمام چیف سیکریز کو ہدایت کی ہے کہ فورسز کو الیٹ رکھیں موسیٰ نزیز کی زیر صدارہ سینٹ کے قائمہ کمیٹی براہ داخلہ کا اجلاس وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کی کمیٹی کو بلوچستان حملوں پر بریفنگ دہشتگردوں کے افغانستان اور بھارت میں رابطے تھے وزیر داخلہ نے یہ بھی بتایا دہشتگرد کسی اور جگہ سے بھی رابطے میں تھے وفاقی وزیر داخلہ کی جانب سے ایسا بتایا گیا سما کے رمائندہ خصوصی ابباس شبیر ہمارے ساتھ موجود ہیں ابباس تفسیر سے بتائیے کہ وزیر داخلہ نے کیا کہا ہے دیکھیں آج سینٹ کی داخلہ کمیٹی کا اجلاس تھا اس میں وزیر داخلہ شیخ رشید کی طرف سے بریفنگ دی گئی اور انہوں نے کمیٹی کو بتایا کہ کل کے واقعے میں بھی دہشتگرد ووٹس ایپ کے ذریعے اپنے ماسٹر کے ساتھ لائیو رابطے میں تھے یہ سینٹر سرفاز بکتی کی طرف سے جب یہ بات کی گئی تو اس کے جواب میں شیخ رشید نے کہا کہ ہمیں ابھی بھی یہ اشارے مل رہے ہیں کہ کچھ لوگ باہر سے یہ سازش کر رہے ہیں ابھی بھی ہمارے لوگ کہتے ہیں لیکن اشارے ملے ہیں کہ مذاکرات کامیاب نہیں ہو رہے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے تمام چیف ایکسیس کو ادایت کی ہے کہ تب کی فورسز کو الیٹ کرے دہشتگرد مل میں کہیں بھی کوئی کاروائی کر سکتے ہیں سینٹ کمیٹی داخلہ میں ٹی ٹی پی کے حوالے سے بھی وزیر داخلہ نے یہ کہا کہ ہمارے لوگ ان سے مذاکرات کیلئے جائے تھے لیکن مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکے کل کے واقعات میں جو کمیونکیشن پکڑی گئی اس میں بھی یہ لوگ اگوانستہ اور انڈیا کے ساتھ رابطے میں تھے ایک اہم بات وزیر داخلہ کی طرف سے آج سینٹ کمیٹی داخلہ کے ادلاس میں کی گئی اور انہوں نے کہا کہ تالبان نے کوششیں گی کہ ٹی ٹی پی کے لوگ پاکستان کے ساتھ معاملات پہ کریں ٹی ٹی پی سے شروع میں بات چیز شروع کی بہت شکریہ آپ کا عباس سن بھی لیتے ہیں کہ وزیر داخلہ کیا کہہ رہے ہیں فینس جو ہے ابھی اس میں بیس ایک کلومیٹر علاقہ رہتا ہے اور اشرف غنی اگر وہاں نہیں ہے لیکن اشرف غنی کے چیلے وہاں پہ انڈیا جو ہے رو جو ہے وہ مجھول ہے وہ کوئی موقع پاکستان کو نقصان بچانے کا حادث رہتا ہے بی این اے کو اتنی بڑی فورس نہیں ہے اور بی این اے نے دو لوگوں دو اور آرگنائزیشن کو اپنے ساتھ شامل کر کے بی این اے بنائی ضرور ہے لیکن کوئی اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ بی این اے کوئی اسکری یا سیاسی کوئی تھا تو بلکل آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کراچی کی شہرہ فیصل پر بنے نسلہ ٹاور کو گرانے کا کام تقریباً مکمل کر لیا گیا ہے جہاں نسلہ ٹاور کی عمارت آسمان سے باتیں کیا کرتی تھی وہ جگہ اب بلکل خالی ہو چکی ہے سروس روڈ پر قبضہ کر کے بنائی گئی سولہ منزلہ عمارت کو گرانے کا حکم سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیا تھا تو ایک جانب آپ دیکھ رہے ہیں کہ نسلہ ٹاور کی عمارت جب کھڑی تھی اور دوسری جانب آپ دیکھ رہے ہیں آج کے مناظر جہاں پر اب نسلہ ٹاور کا کوئی وجود بھی نہیں ہے زلائی انتظامیہ کو نسلہ ٹاور گرانے میں 68 دن لگے ہیں کراچی کی زلائی انتظامیہ نے نسلہ ٹاور کو گرانے کا کام 27 نومبر کو شروع کیا تھا اس مربع گز زمین پر بنے نسلہ ٹاور کی جائز زمین صرف 760 مربع گز تھی جبکہ بلڈر نے ایس بی سی اے اور دیگر سرکاری اداروں سے ملی بھگت کر کے 341 مربع گز گھیل لیا تھا جس کی وجہ سے شاری فیصل کا سروس روڈ بند ہو گیا تھا الوٹی سکور رقم کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے سپریم کورٹ نے نسلہ ٹاور کی 760 مربع گز زمین کراچی انتظامیہ کی تحویل میں دے دی تھی جی بلکل دیکھئے ہمارے شہر میں ذہنوں میں یہ خیال لوگوں کے جو ہے وہ پختہ ہو چکا تھا کہ کسی بھی غیر قانونی جگہ پر کوئی بھی عمارت بنا دی جائے تو وہ مسمار ہونا ایک ناممکن سی بات بن چکی تھی سپیشلی تب جب اس عمارت میں جو ہے وہ رہائش ہو لوگ جو ہے وہ رہ رہے ہوں لیکن یہ خیال یہ منسٹ سابق چیف جسٹس گلزار احمد نے توڑ دیا ہے اور میرے اقب میں اگر آپ یہ مناظر دیکھیں تو یہ وہی نسلہ ٹاور ہے جسے ہم شاید یہ نہیں سوچتے تھے کہ یہ نسلہ ٹاور جو ہے وہ کبھی مسمار بھی ہوگا اتنا بھی میں بتا دوں کہ دو ماہ دس دن کا وقفہ دو ماہ دس دن کا وقت جو ہے وہ لگا ہے اس نسلہ ٹاور کو مسمار کرنے میں اور آج جو ہے وہ تمام تر ملبا تو یہاں پر نسلہ ٹاور کا موجود ہے لیکن امارت نہیں رہی ملک میں کرونا کی قاتل لہر تھمنے کا نام نہیں لے رہی چوبیس گھنٹوں میں مزید ارتالیس افراد انتقال کر گئے انسی اوسی کی مطابق کل چونسٹھ ہزار ایک سو اکس ٹیسٹ کیے گئے چھ ہزار تین سو ستتر افراد میں وائرس کی تذیخ ہوئی مضبط کیسز کی شرعہ نو اشاریہ نو چار فیصد ریکارڈ کی گئی ہے مولک وائرس اب تک انتیس ہزار چار سو بیس افراد کی جان لے چکا ہے کیا آپ جانتے ہیں لاہور کا شاہی حمام لاہور کے قد میں اضافے کی کہانی بھی سناتا ہے وہ کیسے جانتے ہیں آئیشہ آتا کی اس رپورٹ میں دہلی دروازے کی شاہی گزرگاہ میں جڑا پہلا نگینہ شاہی حمام حمام کی خدائی نے تاریخ سے ایک اور پردہ اٹھا دیا شاہی حمام میں ایک ہزار سال پرانا لاہور بھی نکل آیا جب لاہور پر آیاز نام کا حکمران تھا جو موجودہ لاہور سے تیس فٹ گہرا ہے ابھی ہم ایکچولی سکسٹین تھرڈی فائف کے لیول پر یہاں پر کھڑے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ پیلرز نظر آ رہے ہیں یہ بھی سکسٹین تھرڈی فائف کے وہ پیلرز تھے جو کہ اس کو گراؤنڈ فلور پر ہوا کرتے تھے لیکن اس کے نیچے جو آپ کو یہ کچھ لیول اور نظر آ رہا ہے یہ سکسٹین تھرڈی فائف سے بھی پہلے کا لیول ہے اگر یہ چار سو سال پرانا یہ لیول ہے تو پھر آپ خود اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا پرانا لیول ہوگا لاہور کی سیون لیڈز ہیں شاہی حمام کی بات کریں تو پہلے یہ زمین کے اوپر ابھی جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ہے اس کے نیچے ایک اور ملا فلور پھر ایک اور اب ریسنٹلی سننے میں آیا اوپر والی منزل پر چار سو برس پرانا شاہی حمام ہے جو ترکیش فنی تعمیر سے متاثر ہو کر بنایا گیا جب اس حمام کو بنایا گیا تھا تو اس کو ترکیش بات کے ریپلیکہ بنایا گیا تھا یہاں پر ان کا سیپرٹ آٹھ گرم حمام آٹھ سرد حمام اور پانچ ٹیم بعد پر مشتمل یہ حمام تھا شاہی حمام میں آگ جلانے کے لیے چار سو سال پرانی گہری بھٹیاں تو کہیں گہرے کونیں خدائی کے دوران دریافت ہونے والے نوادرات کو بھی یہی محفوظ کیا گیا ہے سرزمین لاہور کے سینے کو کرے دے تو ہر کونے میں تاریخ کی نئی داستان سامنے آتی ہے جن میں سے ایک شاہی حمام ہے سیاحت کو فروغ دینے اور تاریخ سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے اسے کھول دیا گیا ہے کیمرمن جواد یحیہ کے ساتھ پرے کے بعد ہوں گی ہیڈلائنز آپ دیکھتے رہیے سامنے